چلی ابھی ہم پڑھیں گے ورڈ یہ جو ورڈ ہے سب پریبیئس یئر کا آپ کیا کریں کہ اس کو تین چار ورڈ تک دیکھیں اگر لگے کہ ٹھیک ٹھیک ہے تو آپ ہمارے ساتھ کنٹیونوی رہیں اگر لگے کہ نہیں ٹھیک جو ہے اس سے بہتر اور کچھ ہو سکتا ہے تو آپ کیا کریں کہ اس کو اسکپ کریں ویڈیو کو اور کسی اور کا ویڈیو دیکھیں جہاں بھی آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے تو یہ جتنا کا سارا ہے وہ سب کا سب پریبیئس یئر کوششن سب کا سب پریبیئس یئر میں پوچھا گیا وہ کیا ہے اور اگر دیکھتر اسے سی یہی ریپیٹ کرتے ہیں ہم پڑھنے کے بعد لاشٹ میں میچ تا فولوئنگ کریں گے ٹیسٹ لگیں گے اور دیکھیں گے ورڈ میں نے یاد ہوا ہے یا نہیں بڑھتے ابڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے سو اچھا سے تیاغ دینا ابڈیکیٹ مطلب کیا ہوتا ہے سو اچھا سے تیاغ دینا تو اس کو ٹرک سے یاد کیسے رکھیں گے تو لکھا ہوا ہے اب دی کیٹ تو دی یعنی دی دی کا سوٹ فارم تو دی ہی بولتے ہیں دی دی کا سوٹ فارم کیا بولتے ہیں دی یہاں ہو تو دی وہاں جاتاو تو اب دی جو ہے وہ کیٹ کو کیا کر دی سو اچھا سے تیاغ دی بڑا ہی سونک سے لائی تھی اس کو بلی کو بلایا کیٹ کی گھر میں رہے گا لیکن نقصان پہنچانے لگا تو اب دی جو ہے ہے وہکہٹ کو کیا کر دی سوچhas سے تھیاگ دیا اب بھور کا مطلب ہوتا ہے Ngurna کرنا اب اور کا مطلب کیا ہوتا ہے گھرنا تو اس کو کیسے یاد رکھیں اب اب بھور اب بھور بھور کا مطلب کیا ہوتا ہے تو بھور کا مطلب ہوتا ہے مورنگ بھور کا مطلب کیا ہوتا ہے مورنگ تو یہ بھورے بھورے صبح صبح جس کو بولتا ہے نا تو بھورے بھورے گھرنا والی بات مت کرو یار اب بھورے بھورے گھرنا والی بات مت کرو اب بھور گھرنا کرنا بھورے بھورے گھرنا والا بات مت کرو اب بھور کا مطلب ہوتا ہے گھرنا کہ بات مت کرو اب بھورے بھورے اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو بھور تو ہو گیا بھور بھور اب یہ جو ہی جی چھوچندر جیسے جو لڑکا دیکھ رہا ہے آپ کو ایسے ایسے چھوچندر دیکھنے مل جاتا ہے یوٹیوب وائرال ہوا ہے نا یہ تو یہ دیکھیں یہ بیچارہ پینٹ میں لگتا ہے جو اور سے لگا لوگا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پینٹ میں تو یہ لگ گیا ہے پیلا پیلا یہ لگ گیا ہے یہ اس کو بھورے ہی وہ لگتا دیا ہم چلو چلو صاف کر کے ہوں تو یہ گھرنا کرنا بھورے بھورے کیا تم گھرنا کر جیسا کام کر رہا ہے بھورے بھورے گھرنا کرنا بھورے بھورے گھرنا کر رہی یہ لڑے اس سے next object کا مطلب ہوتا ہے بہت bوری حالات میں object مطلب کیا ہوتا ہے بہت بوری حالات میں object 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 بہت بوری حالات میں ہے اپجیکٹ اپجیکٹ اگر ہم اپجیکٹ کو پڑھائے تو دیرے دیرے اگر رائمنگوڑ دیکھیں تو اپجیکٹ 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 جو ہے وہ بہت بوری حالات میں ہے اپجیکٹ بہت بوری حالات میں ہے تو اپجیکٹ مطلب بہت بوری حالات میں ہونا اپجیکٹ اپجیکٹ دیکھوا ہے بہت بوری حالات میں ہے کون تو جیکٹ اپجیکٹ جو ہے بوری حالات میں ہے تو یہ ہوگی اپجیکٹ مطلب بہت بوری حالات میں ہونا یہ جگہ 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 کیسے دیکھ رہے ہیں پٹل چیٹل ہے حالانکہ یہ ممبئی کا اگر بڑا مول میں رکھ دیا جانا تو دو چار کو دماغ سے پارلائز آدمی اس کو بیس لاکھ میں بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا بیس ہزار میں بھی خریدنے کے لیے اس کو تیار ہو جائے گا اتنا منی ابھی دماغ سوٹ سرکیٹ آدمی سب چل رہا ہے نیکسٹ اب سکونڈر کا مطلب ہے کانون سے بھاگا ہو dibہتھی اب سکونڈر مطلب کانون سے بھاگا ہو بگتی تو وہ بولتا ہے میرا پانچ روپیلے بھاگ جہا بجماعی region 5 Deutschen 5 ھاٹ region 5 huge rupi بھی अchu تھا اعتمادہ کہ ذوق روپیہ ملے رہے ہو तوب سکونڈر سکونڈر سکو اس سے اسے نہیں ڈرنے قال کہ اے awake کہ اس سے بھاگا چل رہا ہے تو اب سکونڈر اب سے کون ڈرتا ہے کس سے کون ڈرتا ہے اب سے کون ڈرتا ہے تو پوچھ رہا ہے کس سے کون ڈرتا ہے تو قانون سے بھاگا ہوا ویکتی سے اب سے کون ڈرتا ہے قانون سے بھاگا ہوا ویکتی سے اب سے کون ڈرتا ہے تو اب سے کون ڈرے گا قانون سے بھاگا ہوا ویکتی سے آپ میں اس طرح فولوگن کریں گے تاہاں ہنڈریٹ پرسنٹ یاد ہو جائے گا آپ کو ابس ٹروز کا مطلب ہوتا ہے جسے سمجھنا بہت مشکل ہو ابس ٹروز ٹروس کا مطلب تو سچائی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم یاد کرنے کا ٹرک بتاتے ہیں یہ دیکھیں کہ خش absolutes کہاں بیٹھ کر کٹ رہا ہے غیرے گتہ موکں کچورہ جاگا تو یہاں لکہ ہلا ہے اب سے ٹروس اب سے ٹروس ٹروس متب سے سچائی اب سے ٹروس بولنا سمجھنے میں کیا ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے اب سے ٹروس بولنا سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اب سے ٹروس اب سے ٹروس اب سے ٹروس اب سے ٹرو بولنا سمجھنے میں کیا ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے تو اب سے ٹرو بجیسے سمجھنا مشکل ہو اب سے ٹرو بولنا سمجھنے میں کیا ہوتا ہے مشکل ہو جاتا ہے نیکسٹ اب بولیس کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح ختم کر دینا اب بولیس کا مطلب کیا آتا ہے پوری طرح سمپ کر دینا یاد کیسے رکھیں اس کو تو ہم اسے یاد رکھتے ہیں اس کو کہ اب بولی اگر جو لکھا اب ٹینت کلاس میں ایک چپٹر ہے بولی بھولی بھی اچو الائی تو اب بھولی پوری طرح سمابت کرنا اب بھولی نے کھانا پوری طرح سے کیا کر دیا سمابت کر دیا اب بھولی پوری طرح کھانا کیا کر دیا سمابت کر دیا اور نہیں تو ایسے یاد رکھتے ہیں اب بھولی تو اب بھولی اب بھولی وہ کی پوری طرح سے کام کیا کر دو سمابت کر دو اب بھولی کی پوری طرح کام کو کیا کر دو سمابت کر دو نیکسٹ ابری بھیشن مطلب کسی سبد سمو کا چھوٹا روپ ابری بھیشن تو ایسے اس میں ٹرک ہم نے لکھیں کیونکہ ہم تھوڑا سا فورمیٹ لگا رہے ہیں جگہ نہیں ملا ہم کو لیکن ہم ٹرک ایسا بتائیں گے کہ تم کنفرم یاد ہو جائے گا ابری بھیشن مطلب کسی سبد سمو کا سنچپت روپ ابری بھیشن مطلب کسی سبد سمو کا سنچپت روپ اب اس کو یاد کیسے رکھیں ایک کام کرتے ہیں ابری بھیشن ابری بھیشن ابری بھیشن ابری بھیشن تو ابری سے بھیشن بھیش 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 جگہ ہمیں ہوتا ہے تو ابری بھیشن ابری سے بھیشن کا نام چینج کر دو ابری بھیشن ابری سے بھیشن کا نام کر دو چینج کر دو اور چینج کر کے کیا بولنا ہے بہت بہت نمبہ لام رکھے ہیں بھیش کا کسی سبد سمو کا چھوٹا روپ رکھو ایک کام کرتے ہیں بھینس کا نام ہے اسمیت نکھل راج اب اتنا لمبا بھینس کا نام تو ہوتا نہیں ہے اب کھانا اگر دینا ہو تو کیا بولیں گے اسمیت نکھل راج بھینس یہاں ایسے تو نہیں بولیں گے تو ابری بھیہنس ان کے نام بدل دو ٹھیک ہے کیا نام رکھ دیں تو بنتی نام رکھ دو ابری بھینس کا نام کیا رکھ دو بنتی تو سوٹکٹ ہو گیا نا اسمیت نکھل راج کے جگہ ہو گیا بنتی چھوٹا سا نام بنتی بجاوے گھنٹی تو ابری بھیشن تو ابری بھائی سے ان کا نام کیا کر دیئے چھوٹا کر دیئے اس میں انتخل رات سے بنتی تو ابری بھیشن مطلب کسی سب جمعوں کا سنچپت روپ چھوٹا روپ بنتی یا پھر بانڈا نیکسٹ ہے اکوائٹ اکوائٹ کا مطلب ہوتا ہے آروپ سے بری کرنا اکوائٹ کا مطلب کیا آتا ہے آروپ سے بری کرنا تو ایسا بول رہا ہے کہ دیکھو اب قوائٹ رہو قوائٹ رہو کا مطلب کیا رہو چپ چاپ رہو کیوں کیونکہ تم اب آروپ سے بری ہونے والا ہے کچھ بولنا نہیں جج کے سامنے تو ایسا ہی قوائٹ کر کے وہ کیا ہو گیا آروپ سے بری ہو گیا اگر ہم کوٹ رہا ہے جج دے رہا ہے یہ چپ چاپ کھڑا ہے ہے نا کہ اگر کچھ زیادہ بولیں گے زیادہ پھنسیں گے اب قوائٹ اب قوائٹ رہو آروپ سے بری کرنا ہے جس ہی قوائٹ اکمپلیس کا مطلب ہوتا ہے اپراد میں اپرادی کا ساتھ دینا اب اس کا بھی ٹھیک جگہ کے کارن نہیں ہے لیکن ہم بتا دیتے ہیں جس ہی کیا کر رہے دیکھیں یہ جو ہے یہ لٹکے لے چوری کرے کھتی لے یہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے چوری کرنے ورہاستے لٹک گیا ہے اور جب چوری کرنے ورہاستے لٹک رہا ہے تو نہیں پار رہا ہے اور جب نہیں پار رہا ہے دوسرا کر بلایا اور بلا رہا ہے انگریجی میں اے کم پلیز اے کم پلیز پلیز مطلب کہی کرپی ہے اے کرپی ہے ایدھر آنا اے کم پلیز یار پلیز کم وہ لکھا ہے میرا ساتھ دو جو ادھر سے دس روپے چورا گے دั้ھ روپے تب کو دیں گے اے کمپلیز اے کمپلیز اے کمپلیز کیوں اپراد میں اپرادی کا ساتھ دینے کیلئے وہ اے کمپلیز ایک امپلیز کا مطلب ہوتا ہے اپراد میں اپرادی کا ساتھ دینہ نیکسٹ یہاں بھی تو وہی کر رہا یہ ایک کھول رہا ہے کار کا گیٹ جو ہے ایک کھول رہا ہے تو دوسر کا مجھے لے لے اس کو بول رہا ہے کہ تم کھولو چلوسیٰ98 کہ چلو ٹھیک ہے ہنے دو روپے چورا کنتا ہے ایک روپے ہم کو بھی دھنا عیسیٰ ابوٹ کا مطلب ہوتا ہے چرچ کا مکھی پادری اب یہاں ہے ابوٹ ابوٹ مطلب چرچ کا مکھی پادری اب چرچ کا جو مکھی پادری ہے چرچ کا جو مکھی پادری ہے اب وہ کس سے آتا ہے تو بوٹ اب بوٹ اب جو ہے وہ بوٹ سے آتا ہے اب بوٹ اب بوٹ سے آتے ہیں کون چرچ کے مکھی پادری پہلے آتا تھا پانی روڑے روڑ ہو کر کے کنارے سے لیکن سوٹ کٹ اب کیا کر دی ہے سوٹ کٹ مارنے لگا آپ بوٹ سے آتا ہے سر دو منٹ میں گھر تو اب اٹھ مطلب چرچ کا مکھی پادری اب چرچ کے مکھی پادری اب کس سے آتے ہیں بوٹ سے آتے ہیں اب بوٹ سے آتے ہیں چرچ کا مکھی پادری ٹھیک ہے سب سے پہلا ہے کوئل اور یہ کوئل کا مطلب ہوتا ہے ڈر جانا تو کوئل کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کوئل اور کوئل کا مطلب ہوتا ہے ڈر جانا کوئل کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈر جانا اور یہ جو کوئل ہے اس کا مطلب ہے ڈر جانا اب یاد کیسے رکھیں گے تو کوئل یعنی کو یاد رکھتے ہیں ایک پکچھی کا نام ہے کوئل آپ کو یہاں پچھی دیکھتا ہو کوئل تو کوئل جو ہے وہ پکچھی کوئل پکچھی یہ کوئل پکچھی سکاری کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے یہاں جو سکاری ہے وہ تیر دھنوس اگم تانے ہیں اور تیر دھنوس جو ٹانے ہوئے ہیں اور یہ کوئیل کو مارنے جا رہا ہے اب کوئیل کیا کریے اڑھ کے بھاگ رہی ہے اور جب کوئیل اڑھ کے بھاگ رہی ہے اس کا مطلب کیوں در گئی نا تو کوئیل ڈر جانا کوئیل پچھے کیا کر یہ اڑھ کے بھاگ گئی کیونکہ ڈر گئی تو کوئیل پچھے سکاری کو دیکھ کر کے کیا کرتی ہے ڈر جاتی ہے آپ اس کا ٹینسن نہ لیں کہ اس کا سینو نیم نہیں ہے یا پھر اس کا انٹو نہیں ہے ہم وہ سب بھی کروائیں گے سینو انٹو ہر چیز کروائیں گے تو کوئیل کا مطلب ڈر جانا تو امید کرتے ہیں کہ یہ یاد ہوا ہوگا اب نیکسٹ اوپیک کا مطلب ہوتا ہے اوپیک مطلب کیا ہوتا ہے اوپیک مطلب کیا ہوتا ہے اوپیک آپ یاد کیسے رکھیں گے اس کو اوپیک کو تو ہم ایسے یاد رکھ لیتے ہیں اوپیک کو اوپ یعنی آپ یا پھر اوپ پیگ نٹھنی لڑکا ہے لڑکا ہے پھر بھی ہوس نہیں ہے پی کر کے رات میں پاپا کو ریب کرے گا ؟ بلے گا پاپا diffé freshly ہو گیا ہم سے بولا کیا کوئی بات نہیں ہے ہم پی لیے ہیں ٹھیک ہے اور اوپیک وہ پیگ لڑکا کر کے سب کیا بولتا ہے اھر سبست باتیں بولتا ہے مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ نигрات نہیں آتا ہے مطلب یہ دلڑیۀ ایسا ہی کر کر کے رہتا ہے بلکی کو سمجھ میں نہیں ہے اسے یہاں رات میں پون کر کے بولے گا بولے گا پاپا میں پرگنٹ ہو گئی ہوں تب اس کے پاپا یاد لگے رہے سالے پاگل تم بیٹا ہے لڑکا ہے لڑکا تو پینے کے پاس اتنا آدمی بھول جاتا ہے تو پیک آسپسٹ وہ پیگلاگ کے سب کیا ہے آسپسٹ بولتا ہے پیگلاگ کی کسا بولتا ہے آسپسٹ بولتا ہے نیکسٹ آریکن کا مطلب تا ہے گپتہ رکھنا آریکن کا مطلب کیا ہوتا ہے گپتہ رکھنا تو یہاں لکھا ہے آریکن کین کا مطلب کیا ہوتا ہے کین مطلب کین ایک نہیں ہوتا ہے سگر کین کھانے والا یا پھر کین آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کوئی کین جس میں رکھا جاتا ہے سمان پانی ہونی وہ بھی تو کین ہوتا ہے تو آریکن آرے سگر کین کو گپتہ رکھو سگر کین مطلب یہ جو کتاری ہے ہم لوگ گنا کتاری بولتے ہیں اس کو گنا اس کو کیا رکھو چپے چپے رکھو ہم لوگ اکیلے میں بیٹھ کے اس کو چوسیں گے چل چل کے تو آریکن آرے سگر کین کو کیا رکھو گپتہ رکھو اسے آریکن آرے سگر کین کو کیا رکھو گپتہ رکھو آریکن تو وہی ہے آریکن گپتہ رکھنا آرے سگر کین کو کیا رکھو گپتہ رکھو تو یہ سگر کین ہے کتاری گناہ آرے گناہ کو کیا رکھنا ہے گپتہ رکھنا ہے تو وہی ہے گپتہ رکھنا نیکسٹ ہم جب ٹیسٹ ابھی آپ کو لگ رہا گا یاد نہیں ہو لیکن جب ٹیسٹ لگائیں گے نا تب آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ یاد ہوا یا نہیں اسٹارٹل کا مطلب ہوتا ہے چونکا دینا اسٹارٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے چونکا دینا مطلب کسی کو چونکا دینا اچانک ریسہ لائی کتنا بڑا کام کر دیا یار کل دیکھیں بھائیس پر گھمتا تھا آج جیپسی لے تو اسٹارٹل اسٹارٹ اس نے کام اسٹارٹ کر کے کل سب کو کیا کر دیا چونکا دیا دوسر حل سے پھیک رہا ہوگا کہ ہم بھائیس کا تبیلہ کھولیں گے بھائیس کا تبیلہ کھولیں گے کارا سے دودھ نکالیں گے کھولے گا بھائیس کا تبیلہ کارا سے دودھ نکالے گا اب دوسر حل سے بھوک رہا ہے کوئی اس کا بات کو دے سیر آئے سیر آئے اب اچانک اس نے کام اسٹارٹ کر کے کل سب کو چونکا دیا اب کل شٹارٹ کر دیا șلا بیس وہ کارا لے اس سے بھی دوسر نکال دیا دیدوں کے لو تو شٹارٹل مطلب چونکا دینا تو اس نے کام شٹارٹ کر کے کل سب کو کیا کر دیا چونکا دیا اس نے شٹارٹل چونکا دینا اس نے کام شٹارٹل شٹارٹ کر کے کل سب کو چونکا دیا نیکسٹ ایڈ منیس تو اگر ہی میں یہاں دیکھے ایڈ منیس تو ایڈ مطلب کیا ہوتا ہے ایڈ ہم لوگ جو ٹی وی میں دیکھتے ہیں پرچار جو دیکھتے ہیں ایڈ آتا ہے نا ٹی وی میں ایڈ جو ٹی وی میں دیکھتے ہیں پرچار ایڈ میں منیس کو ڈانٹا جا رہا مطلعہ ایسا کوئی ہوگا اس کا ایک theme ہوگا کہ ڈانٹا جائے گا تم کو برس لو اردود جسن دانت چمکا لو ایسا آج منگر کالبود بودھنے گر گاد بودھ ایسا کر کے چمکنا چاہیے تو ایڈ میں منیس کو ڈانٹا گیا تو ایڈ چل رہا ہے اس میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہ لڑکی ہے مجھ دیکھتے ہیں فارمل ڈریس میں ہے اچھا لگ رہی ہے اور یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے اب ایڈ ہے ایڈ چل رہا ہے اور یہ لڑکی جو ہے منیس کو کیا کر رہی ہے ڈانٹ رہی ہے تو ایڈ منیس ایڈ میں منیس کو کیا کر رہا ہے ڈانٹا جا رہا ہے ایڈ منیس یعنی ایڈ میں منیس کو ڈاٹا جارہا ہے انیموسیٹی کا مطلب ہوتا ہے دوسمنی انیموسیٹی کвержdest انیموسیٹی مطلب دوسمنی تو انی کا موسی سے دوسمنی ہو گیا انی کا کیا ہو گیا موسی سے دوسمنی ہو گیا نونک موسی پھون کرو تیرنگ تیرنگ پھون باجہ آدھارا ہوتی نونک موسی انیموسیٹی انی کا موسیف ہے نونک موسی انی کا موسی سے دسمانی ہو گیا ہے نونک موسی سے دسمانی نہیں ہو گا تو انی کا موسی سے کیا ہو گیا دسمانی ہو گیا انی موسیٹی دسمانی انی کا موسی سے کیا ہو گیا دسمانی ہو گیا انی لڑکی کا نام ہے اور انی موسیٹی دسمانی اور موسی مطلب موسی ہی وئی ماں کے بہن تو انی کا موسی سے کیا ہو گیا دسمانی ہو گیا ہے دیکھیں یہ انی لڑکی ہے اب یہ دونوں کو یہ تم لوگ دونوں چپردونوں موسی ہے یہ چھوٹ موسی ہوگی یہ بڑا موسی ہوگی ابھی لڑکہ ہے کاجنوں جو ہوگا تو یہ دنوں موسی ہے دوسمنی کر رہا ہے اب یہاں دیکھیں یہ موسی سے کھیل رہا ہے موسیق مار رہا ہے لو کونسا فٹو بولر بنے گا رولانڈو تم کیا بنے گا موسی وہی موسی ہے تو انی کا موسی سے کیا ہو گیا دوسمنی ہو گیا بلائے کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا بلائے مطلب جھوٹ بولنا سمجھ لوگ ایک چیز جھوٹ لانا جھوٹ بولنا ایسے یاد رکھ سکتے ہیں مان لیتے ہیں گھر میں دودھ رکھیں اور وہ پی گیا ایک ہوتا ہے بلی جو پی کے چلی جاتی ہے تو اس کو ہم لوگ اپنے گھر کا بھاسم بولتے ہیں بلائے یا پھر بلائے بلائے یا بلائے تو بلائے یعنی بلائے بلائے آیا دودھ پی لیا چل دیا یا پھر دودھ ہم پی لیا اور بلائے پی لیا مطلب جھوٹلا رہے ہیں بات کو تو بلاہی دودھ پی لیا ایسا جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ لانا مطلب وہی جھوٹ بولنا تو بلاہی دودھ پی گیا ایسا جھوٹ بول رہے ہیں اور نہیں تو اس میں سب سے اچھا بار ہے لائے مطلب کیا ہوتا ہے لائے مطلب ہی تو جھوٹ بولنا ہوتا ہے لائے تو چھپا ہوا ہے تو یہاں لکھا ہے بے اگر ہم سوٹ کٹ میں بولے تو لڑکا سب میں بولتے ہیں بھے یہاں بھے وہاں جاؤ تو اس کو بول رہے بھے لائے مت بولو یار جھوٹ نہیں جھوٹ بول رہا ہے بے لائے بے لائے وہی لکھا ہے بے لائے تو بے لائے یعنی تم جھوٹا آدمی ہے بے لائے ہے تم بے لائے جھوٹا آدمی جھوٹ لانا ہے تم جھوٹ لائے ہے دوسری کو تو لائے مطلب ہی تو جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو بے لائے مطلب جھوٹ بولنا اب دیکھیں گے پورا یاد ہو جائے آپ کو ایک بار میں کبھی نہیں بھولیے کاسم کا مطلب ہوتا ہے کھائی لیکن اس کو اگر spelling یاد رکھنا ہوں تو اس کو پڑھتے چاسم تب یاد رہے گا چاسم چاسم مطلب ہوتا ہے کھائی آپ ایک گانہ سنے ہوں گے تمہیں اپنا بنانے کی قسم کھائی ہے تمہیں اپنا بنانے کی قسم کھائی ہے تمہیں اپنا بنانے کی قسم کھائی ہے اب یہاں پر جو قسم کھائی ہے تو قسم کھائی قسم کھائی تو تمہیں اپنا بنانے کی قسم کھائی ہے تو وہی ہے یہاں کھائی دیکھ رہا ہے اور یہ بولا ہے تمہیں اپنا بنانے کی قسم کھائی ہے تو قسم یعنی قسم سے وہاں کھائی ہے اور نہیں تو پھر قسم سے تور مئیہ کے لیے قسم سے وہاں کھائی ہے تور مئیہ قسم وہاں کھائی ہے تور مئیہ قسم تور گل پرنوہ قسم تو اور بپا قسم کھائی ہے وہاں یا پھر تو ہمیں اپنا بنانے کے قسم کھائی ہے چاگرین کا مطلب ہوتا ہے تنگ کرنا چاگرین کا مطلب کیا ہوتا ہے تنگ کرنا ایسا یاد رکھتے ہیں ایک تو ہوتا ہے چاگرین تو یاد رکھتے ہیں تنگ کرنا اور لڑکی لڑکی سب جو ہوتی ہے وہ سب پڑتا ہے کتنا چاگراتی ہے دوگو لڑکا دیکھیں نہیں دوگو آگے گرا لے گی دوگو کے سہر اسے کو سوٹتے رہے گی ہجار بر سوٹے گی اتنا سوٹے گی کہ جب تک پاتر نہ ہو جائے تو چاگرین وہ چاگراتی ہے کھلی لڑکی سب کیا کرتی ہے چاگراتے رہتی ہے اور چاگراتے کر کے کھلی دوسرے کو تنگ کرے گی اپنا نہیں کھلی دوسرے کو پریسان کرے گی واہو لڑکا ہم کو دیکھا رہی ہے دیکھو نا ہم کیا کریں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چاگرین اور شکل ہو چاگر کے جنمل جیسان بکری تو چاگرین کو شکل کیسے لگے گا سی جھاک اتار دیا ہے کوئی تو چاگرین مطلب تنگ کرنا تو چاگراتی یہ لڑکی سب لوگوں کو کیا کرتی ہے تنگ کرتی ہے اگر ایسے یاد نہیں ہوتے تھے یہاں سے یاد رہتے ہیں چاگری چاگرین چاگری مطلب بکری ہوتا ہے ہم لوگ کا بحاسہ میں بکری کو ہم لوگ چھاگر بولتے ہیں تو چاگری بہت تنگ کر رہی ہے چاگری کیا کر رہی ہے بہت تنگ کر رہی ہے یہاں بھی کچھ چھپا ہوا ہے چاگری لیکن دیکھنے رہا ہے چاگرین مطلب تنگ کرنا چاگری کیا کر رہی ہے بہت تنگ کر رہی ہے تو چاگرین تنگ کرنا یا پھر لڑکی چھوڑین چھگر آ رہی تھی اور لوگوں کو تنگ کر رہی تھی کھلی مٹک مٹک کے چلتی ہے اسے دوسروں کھلی برباد جی اسی لیت کمجور ہوا ہے میرا کیونکہ میڈم کا ویڈیو دیکھتے تھے ایجام ٹائم کون میڈم پتہ نے اڈا میں پسائد کی کہاں پڑھاتی ہے سینسیور مطلب علوچنہ دیکھو یہاں لکھا ہے سینسیور کیا لکھا ہوا ہے سینسیور سینسیور مطلب علوچنہ تو اسے پڑھتے ہیں سینسیور سنسار سینسیور سنسار سینسیور سنسار تو سنسار میں اچھے لوگوں کی علوچنہ ہوتی ہے سینسیور یعنی سنسار سنسار میں اچھے لوگوں کی علوچنہ ہوتی ہی ہے تو یہ بیچارہ اچھا کام کر رہا تھا گھر میں پڑھ رہا تھا گھر میں گز کے پڑھ رہا تھا اب یہ جو ہے نا یہ اسی کے گھر کا بغلے کا آدمی ہیں چھوٹ کا چچا بڑھ کا چچا مہنجھلا چچا سب گھرے کا بغل کا آدمی سب ہیں بس اس کا تنگ مطلب اس کو بور رہا ہے ہاں پاڈ ہو ہے گھرے ڈھوکل رہو ہم جانوں کے لیے کھا کرو ایسے لڑیز لوگ کا عادت ہوتا ہے کھلی جھوٹھو بیٹھل رہو پانوہ لگتا تو سینسیور آلوچنہ تو جب جب کوئی اچھا کام کرے گا سنسار میں اچھے لوگ کی آلوچنہ ہوتی ہی ہے تو سینسیور تو سیور ہے سینسیور سیور یاد اگر نہ رہے تو ایسے یاد رکھ لیں کہ سینسیور ہے کہ سینسیور میں آلوچنہ ہو گئی تو سینسیور آری آ جائے گا ایک سینسر پرتی بند لگانا بھی ہوتا ہے تو یہ سینسیور ہے سینسیور میں اچھے لوگوں کی کیا ہوتی ہے آلوچنہ ہوتی ہے سینسیور آلوچنہ کرنا اب ہم میچ تاب فولوئنگ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یاد ہوا ہے یا نہیں یاد ہوا ہے کہ اتہ ہڑ بڑھاتا ہے یا آدمی ہیں جانور ہیں انہیں سالہ کھلی ڈھب دھوپنے کوئل کوئل کیا تھا تو کوئل کا مطلب تھا ڈر جانا کوئل پکشی تھا ادھر سکاری تھا اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے ڈر گیا تھا کوئل پکشی بھاگ گیا تھا تو پہلا ہو گیا ڈر جانا پہلا کیا ہو جائے گا ڈر جانا دوسرا اوپیک پیگ لگا کے کیسا بول رہا تھا رات میں پھون کیا تھا نا پاپا مجھ سے پہلی بار گلتی ہوئے کیا ہوا آج میں پریگننٹ ہو گئی ہوں تب باپ بولتا ارے سالہ کتا کمینا تم سالہ لڑکا ہے بھے لڑکا تو بولتا سوری پاپا تو وہ پیگ لگا کے کیسا بول رہا تھا آس پیشٹ بول رہا تھا ارے کین ارے کین یعنی سگر کین کو کیا رکھنا ہے گپت رکھنا نہیں تو کوئی دوسرا کھا لے گا کھانا تو ہم لوگ کو تھا جوسنا تو ارے کین یعنی تین نمبر کہاں گیا گپت رکھنا تھی یہ ہوا تین دوسرا اسٹرٹل اسٹرٹ کر کے اسے کیا کر دیا تھا چونکا دیا تھا نہیں نے بولا تھا کہ ہم بھائیس کتاب لگ کھولے گے کارا سے دودھ نکالیں گے تو اسٹرٹل اسٹرٹ کر کے اس سب کو کیا کر دیا چونکا دیا یہ ہوا چار نمبر ایڈ منیس کا مطلب ہوتا ہے ڈاٹنا ایڈ میں منیس کو دکھایا جا رہا تھا کیا کیا جا رہا تھا اسے ڈاٹا جا رہا تھا تو یہ ہوا فائیو sechs نیسیٹی 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 مطلب ملان کرنا تو انی کا موسی ننک موسی فون کرو تو انی کا موسی انی کا موسی تو انی کا موسی سے کیا ہو گیا تھا دوسمنی ہو گیا تھا تو یہ ہو گیا six نمبر آگے بلائے بلائے کیا کر رہے تھے دودھ پی لیرا تھا ہم جھوٹ بول رہے تھے یا پھر لائے یہ چھپا ہو رہے تھا لائے کا مطلب جھوٹ لانا دی نمبر ساتھ مکھٹی کیے چلا رہا رہے ہیں ساتھ مکھٹی یعنی لائے جھوٹ بولنا یہ سی بنت کاسم تمہیں اپنا بنانے کی کاسم میں کھائی ہے کھائی ہے چلی چاگرین چاگرین لڑکی سب چگرا کے دوسرا کو کیا کرتی ہے تنگ کرتی ہے نہیں مٹک مٹک کے چل کے تو اس کا مطلب تنگ کرنا اور تنگ کرنا مٹ کے دوسرا کو گیا آٹھ مکھٹی چاگرین اور اس اور یہ تو نوما نمبر ہو گیا یہ نوما نمبر ہو جائے گا اس کے بعد سنسیور سیور سیور ہے سنسار میں کیا ہوتا ہے اچھے کاموں کی آلوچنا ہوتی ہے تو یہ ہو گیا دس ماہ تو امید کرتے ہیں کہ یہ سیسن جو ہے وہ آپ کو ٹھیک لگا ہے یہ ہے انسر آپ ملا لیں کہ صحیح ہے یا نہیں capitalist کا مطلب ہوتا ہے پونجی capitalist مطلب گیا ہوتا ہے پونجی تو اگر ہم اس کو trick سے یاد کیسے رکھیں گے تو سب سے پہلے جو شروع کا word ہے اس میں لکھا ہوا ہے capital شروع کا word میں کیا لکھا ہوا ہے capital لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ جو capital word ہے تو capital اور capital کا مطلب ہوتا ہے رازدھانی capital کا مطلب کیا ہو جاتا ہے رازدھانی اب جو capital کا مطلب رازدھانی ہوتا ہے تو رازدھانی میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے پونجی پتی لوگ رہتے ہیں رازدھانے میں بہت سارے پونجی پتی لوگ رہتے ہیں تو کیپیٹلیسٹ یعنی کیپیٹل کیپیٹل مطلب کیا ہوتا ہے رازدھانی اور تو رازدھانی میں بہت سارے پونجی پتی لوگ رہتے ہیں کیپیٹلیسٹ تو کیپیٹلیسٹ یعنی کیپیٹل کیپیٹل مطلب رازدھانی رازدھانی میں بہت سارے لوگ کیا رہتے ہیں پونجی پتی ہے عدیتہ رازدھانے میں ہی تو بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں تو capitalist مطلب پونجی پتی capital میں بہت سے بڑے بڑے رہتے ہیں پونجی پتی لوگ next abiding کا مطلب ہوتا ہے استھائی کرنا abiding کا مطلب کیا ہوتا ہے استھائی کرنا اب ٹریک یاد کیسے رکھیں یا تو جو لکھا وہ اسے یاد کرنے یا ہم جو بتا رہے ہیں اسے یاد کرنے abiding اب abiding 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 ab abiding اب یہاں اگر ہم تھوڑا سے دیکھیں تو اب abiding جو لکھا ہوا تو ہم بولیں گے اگر بوک ہم میرا پھٹ جاتا ہے بوک یعنی کی کتاب تو بوک کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو استھائی کرنے کے لئے اس کو ایک جیسے بنانے کے لئے تھا کہ پھٹے نہ یا پھر ایک پیج نکل نہ جائے ایک جیسے استھائی رہے تو ہم کیا کرتے ہیں بوک کو بائنڈنگ کرواتے ہیں بوک کیا کرتے ہیں بائنڈنگ تو اب بائنڈنگ یعنی اب کیا کرنا پڑے گا بائنڈنگ کرنا پڑے گا بوک کو کیوں کیونکہ اس کو استھائی رکھنا ایک یہ ٹرک ہو گیا اور نہیں تو اسے اب بائنڈنگ کو یاد رکھیں کہ بائنڈنگ بائنڈنگ بولتے بولتے بلڈنگ جیسا کچھ ساؤنڈ آ رہا ہے اب بائنڈنگ یہ بلڈنگ اب بائنڈنگ اب بلڈنگ اب بلڈنگ پوری طرح سے کیا کر دی گئی ستھائی روپ سے بنا دی گئی ہے اب بائنڈنگ اب بلڈنگ جو ہے وہ ستھائی روپ سے بنا دی گئی ہے ٹیک ہے نیکسٹ سٹیچر کا مطلب ہوتا ہے اچھائی سٹیچر کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھائی اچھا آپ دیکھتے ہیں سٹیچر آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں ریلیٹ کر کے جو ہسپیٹل اسپیٹل میں راتا ہے سٹیچر وہ پہنچانا ہو تو سٹیچر کا مدد سے لے جاتا ہے سب ٹھیک یا تو ایسے رکھ سکتے ہیں مجھاں تک لے جانا یا پھر سٹیچر میں اگر ہم دیکھیں تو سٹیچو یہاں یوں تک دیکھیں کیبلس میں ایکسٹر لگا ہوا یہ ہا نا تو سٹیچو دیکھا ہے اب کھالی آر اگر ہم ہٹا دیں گے تو سٹیچو بن جا گئی تو سٹیچر سٹیچو سٹیچر سٹیچو ملتے ہیں انہوں تو ساؤنٹ تو ہے نہ نا سٹیچ نے اسٹیچو اسٹیچو تو سٹیچ tel سٹیچٹی اپ یہاں سٹیچر جی muусہ اپا ہے تو سٹیچو بہت اہنس ٹیچا پر لگا ہوتا ہے یہ بھی اسٹیچو اسٹیچو اسٹیچ پر لگا ہوتا ہے تو سٹیچے سٹیچو اسٹیچو کیا ہے حاش اہنس ٹیسٹل دنیا ابھی اگر آپ کو رہا ہو آcho ہوں کہ نہیں اتنا زلد یاد نہیں ہو رہے تو لاسٹ میمیک ٹیسٹ لگائیں گے اور اس ٹیسٹ میں پورا کار پورا کوششن یاد ہو آ رہے گا پورا پورا ورڈ یاد ہو جائے گا آپ کے اوال ورڈ دیکھیں گے دماغ میں ہٹ کرے گا بہت جور سے چوٹ لگے گا دماغ میں ابھی دیکھتے آگے میچ دا فولوئنگ کریں گے نیکسٹ گریبینس کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنا گریبینس کا مطلب شکایت کرنا اگر تھوڑا سب بولے تو اس کو گریبینس کو تین بار بولے گریبینسے 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 گری بہن سے بہن مطلب گاڑی گری بہن سے گری بہن سے مطلب گاڑی سے گری اور شکایت کر دی دوسروں کا پاپک پری سب تو یہ ہی نہیں ہوتا ہے گریے گی دو کلومیٹر آگے اور شکایت کرے گی کہ جو دو کلومیٹر پیچھے ہے کیسے تو وہ ہورن اتنا جرمارک میرا کان میں چوبا اس لئے ہم گری گئے ہیں اور نہیں تو شکایت کرے گی دو کلومیٹر پیچھے میرا کیوں آ رہا تھا ایک اٹھے آر پیچھے کیوں نہیں تھا ایسا شکایت کر دی گی تو گری بہن سے تو گری بہن سے اور خود بہ پک پری جا کے شکایت کر رہی ہے باجر آگے گی دو کلومیٹر آگے اور شکایت کر دے گی کہاں پچھو اللہ کے تو گری بہن سے تو گری بہن سے اور شکایت کر دے رہی ہے دوسرا کا کہ یہ لڑکہ ہم کو دیکھ رہا تھا گندہ نظر سے اس لئے ہم پٹکا آگے ہیں دو کلومیٹر دور سے دیکھ رہا تھا کہ ہم کون کلر کا بال رنگے ہیں تو گری بہن سے مطلب گری بہن سے اور دوسرا کو کیا کر رہی ہے شکایت کر رہی ہے یہ گری بہن سے شکایت کر دی رہی ہے اس پر دیکھیں مولٹ کاغ بیٹھی ہے بیچارا ڈھکا ڈیببا جیسن پھلا کر رہی ہے نیکسٹ پاراڈائز کا مطلب تا آنند پاراڈائز کا مطلب کیا تھا آنند پاراڈائز اگر اس کو ہم پڑھیں پاراڈائز پاراڈ 않고 یہ تھوڑا سا رائیمنگ وڈ تو میل ہی آہаче پاراڈائز پردیش پاراڈائز پردیش پاراڈائز پردیش پاراڈائز یعنی پردیش میں سب بہت کیا رہتے ہیں آنند میں رہتے ہیں پاراڈائز پردیش ایک coûcia جوbroken لے ہے جوتا لگو پندلے ہے ایک ادھر دو جھولا ہے ایک ادھر دو جھولا ہے ارتانی بڑھو کپڑا ہے جتنا سے ہم لوگ اندر بیر بن جاتا ہوتنا بڑا اس کا کپڑا ہے تو پرادائیز پردیس میں یہ دم پورا آنند لے لے ہے نا یہ نیچے پیر میں پورا نیچے پھوٹی پھانک ہے اور اسے ہی گھوم رہی ہے باقی سب یہاں دیکھنے کے لیے آیا ہے سب بچہ سب یہاں خوص ہے ہے نا یہ تاج محل کی بھونڈی نکل ایسا کر کے تو ٹرک ہے کہ پرادائیز پردیس پردیس میں سب لوگ کیا رہتے ہیں آنند سے رہتے ہیں اب سیسن کا مطلب ہے جنون اب سیسن کا مطلب کیا ہوتا ہے جنون اب سیسن اب جب سیسن اب سیسن مطلب ہے جنون اب اس سیسن سے اس میں کیا آگیا جنون آگیا کبھی کبھی ہم لوگ موٹیویشنل چینل دیکھتے ہیں نا دو گھنٹا موٹیویشنل چینل دیکھیں گے کہ پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے چار گھنٹا ویڈیو کھلی دیکھتے رہیں گے کہ کیسے پڑھنا چاہیے لیکن چار گھنٹا دوران آدھا گھنٹا پڑھیں گے بھی نہیں ہے نا تو اب سیسن تو بیویک بندرہ کا ہو چھے سن دیپ میسوری کا ہو چاہے کسی کا بھی ہو کسی کا بھی سیسن دیکھتے ہیں تو اندر سے جنون کھول جاتا ہے جنون بھر جاتا ہے تو سیسن دیکھنے کے بعد اس میں کیا آگیا جنون بھر گیا کہ ہم بھی کریں گے کچھ ہم بھی بنیں گے ہیرو تو اب سیسن اب سیسن دیکھ کر کے اس میں کیا آگیا جنون آگیا نیکسٹ ری افرم کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا ری افرم کا مطلب کیا ہوتا ہے ثابت کرنا تو ری کا مطلب کیا ہوتا ہے دوبارہ اور افرم اب اس افرم کو ہم تھوڑا سا اگر بولے ری افرم 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 کنفرم افرم افرم کنفرم افر افرم کنفرم تو ری افرم ری کنفرم تم ری کنفرم کرو اسے کنفرم کر کے ثابت کرو پہلے تم دوبارہ کنفرم کرو اس کے بعد تم ثابت کرنا کیا کرو ری افرم ری کنفرم ری افرم ری کنفرم تم پہلے دوبارہ کنفرم کرو اس کے بعد تم ثابت کرنا تو ری افرم مطلب ثابت کرنا لیور کا مطلب ہوتا ہے لالچ لیور کا مطلب کیا ہوتا ہے لالچ لیور کا مطلب ہوگیا لالچ اب یہاں اگر دیکھیں تو لیور اب لیور یہاں ایک تھوڑا سا وٹ ہم جوڑ دیتے ہیں لو اور لو اور لیور کا مطلب ہوتا ہے لالچ تو اسے گڑھ کا لو اور لالچ دیا گیا بھائی لیور لو اور لو اور لو اور لو اور گڑھ کا لالچ دیا گیا اسے تو یہاں ٹرک میں آپ لوگ لیکھ لیں اسے گڑھ کا لو اب تو اور لالچ دیا گیا لو اور لالچ دیا گیا گڑھ کا لیور لالچ دینا لیور لیور لے اور گڑھ کا لالچ اسے دیا گیا لیور لالچ دینا نیکسٹ اس چیو کا مطلب ہوتا ہے پرہیج کرنا اس چیو کا مطلب کیا ہوتا ہے پرہیج کرنا کیسے یاد رکھیں اب اس چیو چیو کا مطلب کیا ہوتا ہے چیویں گم گم مطلب تھوڑا چپکتا ہے اور چیو مطلب چپانے والا جو چپکتا ہے تو اس چیو چیو کا مطلب ہوتا ہے چپانا اب اسے چیو یعنی دانت میں درد ہے یہ ادھے رہے ہیں ایک کلم علم لے کر کھڑا ہے لڑکی ہے مڑی سندر لگ رہی ہے اس چیو تو بول رہے دیکھیں اگر دانت میں آپ کا درد ہے تو کرپیا ایٹا پکھل نہ چپائیں مطلب اپنا دانت کیچتی ہے جو دوسرا پر مرد درد کا جو خون پینے کا دل دانت کیچتی ہے اس پر اس چیو پرہیج تو اسے چیو یعنی چبانے سے پرہیج کریں دانت میں درد ہے تو کرپیا چبانے سے کیا کریں پرہیج کریں تو اس چیو اسے چیو یعنی اسے چبانے سے کیا کریں پرہیج کریں اگر دانت میں درد ہے تو اسے چیو کرنے سے پرہیج کریں اسچیو مطلب پرہیج کرنا اسچیو مطلب پرہیج کرنا نیکسٹ بلیز کا مطلب ہوتا ہے چمک بلیز کا مطلب کیا ہوتا ہے چمک تو بلیز کو دیکھیں بلیز بلیزر بلیز بلیزر بلیزر آ گیا اور بلیز یہ بلیز اور یہ بلیزر تو بلیزر کیا کر رہا ہے بہت چمک رہا ہے یہ جتنک کر گیا ہے کھوٹا جیسا کھوٹا ہے نا اچھا لڑکی ہے تو چٹی کھوٹا این کھوٹا کھوٹا این تو جتنا ہی کریا ہے اتنا ہی اس کا کوٹ کیا کر رہا ہے چمک رہا تو بلیج بلیجر تو اس کا اتنا ہی بلیجر کیا کر رہا ہے چمک رہا ہے بلیج بلیجر تو بلیج مطلب چمک رہا ہے چیٹی کالا چیٹی میں اوپر سے ایک دم چمکیلہ بٹھا دیا گیا ہے بھاگ جوگ نہیں ہے پیچھے لائٹ جلا دیں گے تو بلیج مطلب چمک بلیجر تو بلیزر کیا ہے'? چمک رہا ہے اب یہ دس ورڈ میننگ تھا اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں شیٹل ٹیسٹ لگا کر کے کہ یہ دس ورڈ میننگ یاد ہوا یا نہیں یاد ہوا اب کریں گے ہم میچ دہ فولائنگ میچ دہ فولائنگ بھاکیب سب پریبریز سیر کا ہے تو میش دہ فولائنگ بھاکیب کر کے ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ پارتے ہیں یا نہیں پارتے ہیں دیکھتے ہیں ڈیکسٹ اب کیپیٹیلسٹ Capitalist میں کیا تھا تو ہم بولے تھے Capitalist میں کی Capital یعنی رازدھانی رازدھانی میں کیا ہے بہت سارے پونجی پتی لوگ رہتے ہیں Capitalist مطلب پونجی پتی یہ ہے پونجی پتی Abiding Abiding کروانا تھا بک کو بک پھٹ چٹ کیا تھا ادھار ادھار جا رہا تھا پھٹ کے تو اس کا مطلب اس کو استھائی کرنا تھا Abiding Abiding کروانا تھا اسے استھائی کرنا تھا یا پھر Abiding اب بیلڈنگ اب بیلڈنگ کو کیا کر دیا گیا تھا ستھائی روپ سے کر دیا گیا تھا سٹیچر اگر دو تین بار بولتے ہیں سٹیچر سٹیچو کہاں استحابید کیا گیا تھا انچائی پر استحابید کیا گیا تھا تو سٹیچر کو انچائی پر استحابید کیا گیا تھا تو یہ ہو تھی رہی ہے گری بھینس گری بھینسے گری بھینسے اور بدلام کر رہے تھے دوسرا کا تو گری بھینسے گری بھینس مطلب سکایت کر رہا یہ وہ ہمارا فور پاراڈائز پاراڈائز کو اگر ہم پڑھ رہے ہیں پاراڈائز پردیس پاراڈائز پردیس پردیس تو پردیس میں لوگ کیا لیتے ہیں آنا دنتے ہیں دوسرا کمگوی دیکھ دیکھ کے مجھا لیتے ہیں نیکسٹ اب سیسن کا مطلب ہوتا ہے جنون اچھا انسریں بتا دینا تو ہم لوگ کو سیسن دیکھ کر کے بیبک بندرہ چاہے ہیں کوئی بھی موٹیویشنل کا دیکھ کر کے سیسن دیکھ کر کے ہمیں کیا آ جاتا ہے جنون آ جاتا ہے یہ وہ سکس ریہ فرم ری کنفرم ریہ فرم ری کنفرم کرو پھر تم کیا کرنا ثابت کرنا ریہ فرم ری کنفرم کرو پھر تم میں کیا کرنا ثابت کرنا یہ ہو گیا سیون لیور لے اور اسے گوڑ کا کیا دیا گیا تھا لالچ دیا گیا تھا لیور لے اور اسے لالچ دیا گیا کس کا گوڑ کا لیور مطلب لالچ گوڑ نہیں گوڑ نہیں گوھ نہیں گوھ سمجھ رہے گوھ کا لالا لچ کے لے گا ہے نا تو لیور لوگ اور گڑھ کا لالا لگ دے گا اسے لڑکی سب کھلی چنی اور اکٹی سینٹ مار دیں اس میں بھی تو وہ سب بھکا بھک بھوپ دے گی لبا لب مار دے گی اسے لگ پر دماغ نہیں لگتا تو یہ ہو جائے گا آٹھ گوھ مار دے گی چنی نمک مار کے سینٹ کھلی ہو جانا چاہیے اس چیو چیو مطلب کیا تھا چبانا چونگم چباتے ہیں اس کو تو اس چیو یعنی اسے چیو کرنے سے کیا کہ یہ گیا تھا پرہیج کرنے کے لیے بولا گیا تھا یہ وہ نائن پرہیج کرنا بلیز بلیزر وہ دکھایا تھے نا بھو تنیہ کو موبیل جسن کریا تھے چمکیلہ چمکیلہ لگا کے لگتی بلیزر تو چمکیلہ چمک تو یہ گئے ٹی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دس وٹ بیننگ تھا وہ بہت ہی کیا تھا آسان تھا اس کو ہم ٹرک سے یاد کیے تو اور بھی آسان ہو گیا اور جب میں ازدہ فولوئن کیے تو کنفرم ہو گیا کہ یاد تھا اب اس کا یہاں پہ انسر ہے آپ چاہیں تو آپ ملا سکتے ہیں انسر ری مورس اور ری مورس کا مطلب ہوتا ہے پچتاوہ ہونا یا پھر اداس ہو جانا ایسا کچھ ہوتا ہے تو حالانکہ یہاں پہ تھوڑا مشٹک ٹائپنگ تھوڑا مشٹک ہو گیا ہے ایرر ہو گیا ہے ری مورس کا مطلب ہوتا ہے پچتاوہ یا پھر اداس ہونا تو ری کا مطلب کیا ہوتا ہے دوبارہ اور مورس کا ہم یاد رکھتے ہیں مور مور جو ہوتا ہے مور پکچھی ری مورس تو ری مور یعنی دوبارہ جو مور ہے وہ کیا کر رہی ہے پستاوہ ہو رہا اس کو دوبارہ جو مور ہے مور کو کچھ گلتی کی ہوگی تو اس کو کیا ہے بہت پستاوہ ہو رہا ہے پانی پڑا ناچی نہیں سوچی اگلا بار ناچ لیں گے پھر دوبارہ پڑا پھر نہیں ناچی کوڑیا مور نہیں ہے تو اب جب تیسرا بار نہیں پڑا تب پستاوہ ہونے لگا کہ سالہ دو بار پڑا ہم ناچے نہیں تو ری مور یعنی دوبارہ مور اب کیا کر رہی ہے پستاوہ کر رہی ہے ری مورس ری مور مور مطلب وہی پیکاوک والا مور وہ دوبارہ اب کیا کر رہی ہے پستا رہی ہے تو ری مورس مطلب پستاوہ تو یاد ہو گیا ہوگا ری مور دوبارہ جو مور ہے اپس تاوہ کر رہی ہے نیکسٹ اپنیتی کا مطلب ہوتا ہے لگاؤ اپنیتی مطلب کیا ہوتا ہے لگاؤ اگر ہم اسے ایک دو بر پڑھیں تو لکھا ہوا اپنیتی اپنیتی آپ کی نیتی آپ کی نیتی تو آپ کی نیتی جو ہے مجھے بہت لگاؤ ہے آپ کی نیتی سے مجھے کیا ہے لگاؤ ہے اپنیتی آپ کی نیتی اپنیتی آپ کی نیتی آپ کی نیتی سے مجھے بہت لگاو ہے آپ کا جو نیتی ہے چال چلن ہے یا پھر کوئی بھی ویچار ہے اس سے بہت لگاو ہے آپ کی نیتی آپ کی نیتی سے مجھے لگاو ہے آپ کی نیتی سے لگاو ہے نیکسٹ ویبیدھ کا مطلب ہوتا ہے سوہس پسٹ اب جب لوسینٹ بک لیجے گا تو لوسینٹ بک پیچھے میں ایک دم لاشٹ میں دیکھے گا کہ ایک چپٹر ہے اور چپٹر میں لکھاو ہے ویبیدھ کیا ہے ویبیدھ ہے اور اس ویبیدھ میں کیا لکھاو ہے سب سے پہلا پروش سب سے پہلا مرور پردان مندری سب سے بڑا گرجہ گھر سب سے بڑا مہادیپ یہ سب چیز ہے تو اس میں سوہس پسٹ طریقے سے لکھا ہوا ہے تو اور سوہس پسٹ یاد بھی ہو جاتا ہے بہت اچھا سے لکھا ہوا ہے تو بھئی ہے کہ لوسینٹ کا ویبیدھ اسے سوہس پسٹ یاد ہے لوسینٹ کا ویبیدھ اسے کیا ہے سوہس پسٹ یاد ہے ویبیدھ مطلب سوہس پسٹ تو لوسینٹ کا ویبیدھ اسے کیا ہے سوہس پسٹ یاد ہے مطلب پور ایک دم فراتے دار یاد ہے ویبیدھ مطلب لوسینٹ تو یہ جو ویبیدھ ہے اس میں ایک چپٹر ہے ویبیدھ آپ دیکھئے گا نیکسٹ ویلڈ کا مطلب تو ہے درد میں رونا اب یہاں پہ لکھاو ہے ویلڈ کیا لکھاو ہے ویلڈ اگر ہم اس کو دو بار ساؤنڈ کریں ویلڈ ویلڈ تو ایک ریمنگ ورڈ جیسا آتا ہے ویل مچھلی ویل ویل تو ویلڈ 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 تو ویل مچھلی جو ہے ویل مچھلی جو ہے وہ درد میں کیا کر رہی ہے رو رہی ہے تو ویلڈ مطلب رونا درد میں تو ویل مچھلی کیا کر رہی ہے درد میں رو رہی ہے نیکسٹ اب یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ نہیں یاد ہو رہا ہے اتنا جلدی لیکن آپ جب میچ تا فولوئنگ کی جائے گا تو آپ کا دماغ میں سب بیڑھے آگا اب ایک بر تھوڑا سا انتجار کر کے دیکھئے نیکسٹ آگے بڑھ دو اور بریج کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا کرنا اور بریج کا مطلب ہوتا ہے کسی بڑے جیج کو چھوٹا کرنا اب یہاں لکھا لے اب اور یہاں پہ ہے اب اور اس کے بعد لکھا لے بریج تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے بریج اب بریج کو کیا کر دیا گیا چھوٹا کر دیا گیا میں لگ پہلے زیادہ سمجھ لگے گا لگتا تھا اب کام سمجھ لگا یہ بریج اگر دیکھیں تو یہاں سے یہاں تک لمبا ہے لیکن اب اس بریج کو کیا کر دیا چھوٹا کر دیا گیا تو اب بریج کیا کر دیا گیا چھوٹا کریا اب بریج مطلب چھوٹا کرنا اب بریج یعنی پول جو تھا بریج مطلب پول ہوتا ہے اب بریج یعنی پول جو تھا اس کو کیا کر دیئے گا چھوٹا کر دیا تو اب بریج مطلب چھوٹا کرنا next ایڈروائٹ کا مطلب ہوتا ہے نیپون ایڈروائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے نیپون تو یہاں دیکھیں اگر ایڈروائٹ ایڈروائٹ ہم دو تین بار اگر بولیں تو اس میں ایک ساؤنڈ پکڑ میں آتا ہے انڈروائٹ ایڈروائٹ android phone چلانے میں آج سب کل کیا ہوگیا ہے نپون ہوگیا ہے سب کوwy Nate Android android phone چلانے میں سب لوگ Hide об یسن کے پاس خوب دھن پیشہ ہو تو یہاں لکھا ہوا ہے اپلوینٹ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہاں اپلوینٹ اگر فلوینٹ کو دیکھیں تو فلوینٹ کو ہٹا کر این ہٹا دے تو فلوٹ اپلوٹ مطلب سپیلنگ الگ ہوتا ہے اپلوٹ اور فلوٹ کا مطلب ہوتا ہے بانسوری تو جو فلوٹ جارے بجاتے ہیں وہ لوگ کیا ہوتے ہیں دھنی ہوتے ہیں مطلب کوپ پیسہ کماتے ہیں آج کل فلوٹ بجانے والا ملتا کہاں بہت مشکل سے ملتا بانسوری بجانے والا تو فلوٹ بجانے والے لوگ کیا ہوتے ہیں دھنی ہوتے ہیں اب فلوینٹ تو فلوینٹ یعنی فلوٹ فلوٹ بجانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں دھنی ہوتے ہیں ابھی لگ رہا گا کہ یاد نہیں ہوئے لیکن جب میچ دہ فالنگ کریں گے تب آپ کو دیکھیں گا کہ یہ سب یاد ہو چکا ہوگا ایلی کا مطلب ہوتا ہے آروپ لگانا ایلی کا مطلب کیا ہوتا ہے آروپ لگانا تو ایلی گیشن بھی ہوتا ہے آروپی تو ایلی کا مطلب ہوتا آروپ لگانا اگر ہم دیکھے تھے ایک انگریج نام ہے ایلی کیا نام ہے ایلی اور ایلی کوئی نیم ہے اور ایلی نے اس پر کیا کر رہا ہے آروپ لگا دیا یہ ایلی لڑکی ہے اور یہ اس پر کیا کر رہا ہے آروپ لگا رہا ہے کہ چھو چھندر تم ہم کو دیکھا کیسے تم ہم کو گھوم کے دیکھے گا گھور کے دیکھے گا تو یہ بول رہا ہے گھور کے نہیں دیکھے کیا گھوری ایک نے دیکھیں گے تو یہ اہلی جو ہے اس پر آروپ لگا رہے ہیں کہ تم گندہ نظر سے ہم کو دیکھ رہا تھا تو اہلی نے اس پر کیا کیا آروپ لگا دیا اہلی نے اس پر کیا کیا آروپ لگا دیا جب یہاں آروپ شد رہا ہے لڑا الا تو دو گو جینی جو عورت ہے وہ سب کا بچپن سے مطلب یہ لوگ مولک ادھیکار لے کر کے جنبی ہے کہ ہم لوگ کو دوسرے بارے میں چرچہ کرنا ہے تو یہ لوگ یہاں چرچہ کر رہی ہے کہ دیکھو نو اس کو دیکھ رہا تھا اسے لڑکی اس کو سنا دی ایسا کر کے تو اہلی مطلب آروپ لگانا ہے اہلی اس پر کیا کر رہا ہے آروپ لگا رہا ہے الف کا مطلب ہوتا ہے دور ہو جانا الف کا مطلب کیا تھا دور ہو جانا اگر ہم اے ال کو ہٹا دیتے ہیں یا کہہ لے اوف اور دور ہونا تو اوف پستاوے کے سنس میں ہم لوگ پر کرتے ہیں نہیں بلتا ہے اوف سالہ ہم سے دور ہو گیا رہے بہت پستاوے ہو رہا اوف ایسے بلتے ہیں نا تو اوف وہ ہم سے کیا ہے بہت دور ہے جیسے ایک کرونا کال چلا تھا تو کرونا کال میں سب کیا تھا ددس روپیا ایکشٹرہ کھرچہ کروا دیا تھا سب ماسک لگا کے گھوم رہا تھا یہ بھی ماسک یہ بھی اب دو گج دوری تھا جروری تو وہی بولتا تھا اوف سالہ ہم لوگ سامنے بات بھی نہیں کر سکرے تو اوف وہ بہت دور ہے نیکسٹ تو الوف اوف الوف اوف دور ہے ڈوبیس کا مطلب ہوتا ہے سندے ڈوبیس کا مطلب کیا ہوتا ہے سندے اب یہاں اگر ہم بہت دیکھیں پہلا میں تو لکھا ہوا ہے ڈوبی کیا لکھا ہوا ہے ڈوبی تو اب یہاں لکھا ہوا ہے ڈوبی اب مان لیتے ہیں ہم گہیں گھومنے کے لئے اور لڑکی سب ازم نہا رہی ہے اور جب وہ لوگ نہا رہی ہے تو ہم لوگ دیکھ کے سرم ہو کر سرم سے گھوم گئے کہ چھوڑ یار عورت سب نہا رہی ہے اب جب نہا رہی تھے ایک کو تیرنے آتا نہیں تھا اب جب تیرنے نہیں آ رہا تھا تب بلے ری یار پتا نہیں نہا تو رہی تھی وہ ڈوبی ڈوبیس وہ ڈوبی کی بچی آج بھی نہیں پتا ہم کو مطلب بھی بھی سندے ہیں کیا بھی سندے ہیں ڈوبیس ڈوبی وہ ڈوبی یا بچی آج بھی ہمیں کیا ہے سندے ہیں تو ڈوبیس کا مطلب سندے پتا نہیں ہے ڈوبی کی بچی تو ڈوبیس تو ڈوبی یا بچی پتا نہیں وہ کیا ہے آج بھی سندے ہیں اب یہ تھا دس ورڈ منگ اب دیکھیں گے کہ یہ بھی ورڈ منگ جو ہے وہ ہم کو یاد ہوا ہے نہیں تو اب دیکھ لیتے ہیں match the following vocab کر کے کی صحیح ہے یا نہیں تو ابھی کرتے ہیں match the following vocab پہلا اب یہاں ہے affluent اور ہم بتائے تھے کہ آپ پہلے ملان کر لیں affluent ہم بولے تھے fluent اگر دیکھیں تو دو تین ورڈ میں ہم کو fluent کے بعد flute 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 آ رہا تھا اور flute یعنی وانسوری بجانے والے لوگ کیا ہوتے تھے دھنی ہو گئے تھے امیر ہو گئے تھے کیونکہ بہت rare case میں کوئی آج کل مل رہا ہے تو پہلا answer ہو جائے گا دھنی ٹھیک اس کے بعد ہے دوسرا ویبید اور ویبید میں ہم لوسینڈ کا چطر دکھائے تھے اور بولے تھے کہ ویبید جو ہے نا لوسینڈ میں سو اسپسٹ طریقے سے اس لڑکے کو یاد ہے یا پھر اس میں سو اسپسٹ طریقے سے لکھا ہوا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا دوسرا نمبر نیکسٹ اس کے بعد ہے ویلڈ اور ویلڈ کا مطلب کیا تھا ویل مچھلی کو دکھائے تھے اور یہ جو ویلڈ ہے ویل مچھلی کو دکھائے تھے اور اس ویلڈ مچھلی کو بولے تھے کیا کر رہے تھے وہ درد میں رو رہی تھی تو ویلڈ کا مطلب وہ تہہ درد میں رونا تو یہ تھا تیسرا ایلی کیا تھا ایلی لڑکی کا نام تھا اور کیا کر رہی تھی دوسرا لڑکہ پر آروپ لگا رہی تھی اور دو جنی ادھر بتیار رہی تھی عورت کہ دیکھو وہ اس سے فنسل ہے اس سے فنسل ہے تو ایلی کیا کر رہی تھی آروپ لگا رہی تھی تو یہ ہو گیا ہمارا چار تو کونسا ہو گیا یہ ہے ہمارا چونتھا نمبر آگے ہیں ری مورس اور ری مورس کو بتایا تھے تھوڑا سا مشٹیک ہوتا وہاں ری مورس مور مطلب پکوک تو دوبارہ مور کیا کر رہی تھی پستہ رہی تھی کیونکہ وہ ناچی نہیں تھی اس لئے یہ ہو گیا پستہ نا پانچ نمبر نیکسٹ آگے بڑے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہاں یاد ہوا ہے سکس میں ہے ایفینیٹی یعنی ایف اور آپ کی ایفینیٹی یعنی آپ کی جو نیتی ہے وہ کیا تھا آپ کی نیتی بہت ہی لوگوں کو کیا تھا لگاؤ تھا بیچار سے آپ کا لگاؤ تھا تو آپ کی نیتی مطلب لگاؤ ہونا پیار ہونا محبت ہونا سنے ہونا تو یہ ہو گیا سکس اب بریج اب کیا گیا تھا اب بریج کو کیا کر دیا گیا تھا چھوٹا کر دیا گیا تھا بریج کو کیا کیا گیا تھا چھوٹا کر دیا گیا تھا تاکہ سمئے کم لگے تو آپ بریج مطلب چھوٹا کرنا تو یہ ہوا ہمارا ساتھ ما ایڈروائٹ آج کے جمانے میں ایڈروائٹ چلانے والے لوگ کیا تھے ایڈروائٹ بہت ہی نپون طریقہ سے چلاتے ہیں نا آج کل ایڈروائٹ جو ہے وہ کوئی بھی آدمی ایڈروائٹ طریقہ سے چلاتا ہے ایڈروائٹ ایڈروائٹ طریقہ سے چلاتا ہے ایڈروائٹ نپون طریقہ سے چلاتا ہے تو یہ ہمارا آٹھ ما ڈوبیا اس لڑکی سب نہا رہی تھی ہیں ہم جھاڑک پیچھے سے دیکھ رہے تھے یہ کون نہا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے لیکن دیکھے کیوں تیرنا نہیں آتی تھی پھر ڈوبی اور جب چلانے لگا سب تو ہم باگ گئے در سے کیونکہ ہم تو دیکھ رہے تھے چپکے سے نہ آتے تو وہ ڈوبی کی بچی مجھے آج بھی کہہ ہیں سندے ہیں یہ نائن الوف لازٹ میں ورڈ آیا ہے اور یہ اوف کا مطلب کیا ہوتا کورونا کال میں ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے تو کیا کر رہے تھے پس تواہ ہو رہا تھا سالو دور ہو گئے اسے الوف کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا دور ہونا تو یہ ہو گیا ہمارا ٹین نمبر امیت کو ہے ری پروف اور ری پروف کا مطلب کیا ہو گیا ڈانٹنا تو ری پروف اگر ہم اس کو ٹرک سے یاد کریں کیسے تو ٹیچر نے اسے ڈانٹ کے بولا ری پروف کرو مطلب دوبارہ پروف کر کے دکھاؤ یا کھر یہ کیا ہے ری پروف کرو ڈانٹ کے بولا کہ ایک بار بولی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چھوچھندر چاہل گوار دوبارہ پروف کرو اسے ڈانٹ کر کے بولی ہے میڈم تو ری پروف کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا کھلی بھائیسین چھوڑی ان کو دیکھتے رہتا ہے ری پروف چلو دوبارہ پروف کرو تو ری پروف مطلب ڈانٹنا تو ری پروف کرنے کے لیے بولی میڈم ڈانٹ کے تو ری پروف مطلب ڈانٹنا تو یہاں ری پروف مطلب ڈانٹنا تو ٹیچر نے ڈانٹ کے بولا ری پروف کرو نیکسٹ ایرو ڈائٹ کا مطلب ہوتا ہے بیدوان ایرو ڈائٹ کا مطلب کیا آتا ہے بیدوان اب یہاں لکھاو ہے ایرو ڈائٹ اب ایرو لڑکی کا نام ہے ایرو کیا ہے لڑکی کا نام ہے اور وہ ڈائٹ پہ چلی جاتی ہے ایرو لڑکی کا نام وہ ہمیشہ ڈائیٹ پر آتی ہے اور ایرو ڈائیٹ پر رہ کر کے اپنے آپ کو کیا بنا لی بدوان بنا لی اوری بوری ساگ مہوہ کھانا یہ سب کھانا چھوڑ دی اچھا اچھا چیز بادام بادام کھانے لگے بس کیا آ گیا اس کو بدھی آ گیا مطلب ڈائیٹ پر بہت سر رہی ڈائیٹ پر رہنا مطلب بھوکا رہنا نہیں ہوتا ڈائیٹ پر رہنا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی چیز کھانا جو جس چیز کے لیے ہم پرہج کر رہے ہیں اس کو بچا کے رکھنا اس کو بولتے ہیں ڈائیٹ تو ایرو ڈائیٹ مطلب ہوتا ہے بدوان تو ایرو ڈائیٹ پر رہ کر کے کیا کر لی بدوان بن گئے تو ایرو ڈائیٹ پر رہی ہے یہ ایرو ہے ڈائیٹ پر رہی اور جب ڈائیٹ پر رہی ہے تو ایسا اس کا دماغ چلنے لگا پورا ایک دن جگمک جگمک ہو گیا ایرو ڈائیٹ پر رہی ہے تو بدوان بن گئے ہم اس میں لاشٹ میں میچ تا فالوئنگ کریں گے کہ کونسا ورڈ میننگ ہے اور اس کا میننگ کونسا ہے کیونکہ اسے پتا چل جائے گا کہ ہمیں یاد ہے یا نہیں ہے ابھی لگ رہا ہوگا کہ اس آدھ بھول جائیں لیکن اس نے جب اپسن ملے گا تو کلک کر جائے گا دیں next scatter کا مطلب ہوتا ہے بکھر جانا scatter کا مطلب ہوتا ہے بکھراؤ بکھرنا اب یہاں لکھا ہوا scatter اور جب یہاں scatter لکھا ہوا تو تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا scatter تو اس cat کا مطر اس cat نے مطر تر یعنی مطر تر یعنی مطر اس cat نے مطر اب یہ cat ہے اس cat نے یہ مطر کو کیا کر دی ہے بکھراؤ کر دی ہے بکھر دی ہے ہم لوگ سب جوہاں کر کے رکھے تھے یہ چھٹ کر کے بھاگ گئی چھوچنری بلائرموسی جو ہے بلائرموسی وہ چھٹ کے بھاگ گئی تو scatter مطلب ہوتا ہے بکھراؤ scatter اب دھیان سے پڑھے scatter تو اس cat مطر اس cat اس cat اس cat نے مطر کو کیا کر دیا بکھئر دیا تو وہ یہ ہے بکھراؤ scatter اس cat نے مطر کو کیا کر دیا بکھئر دیا تو اس cat مطلب ہوتا ہے بکھراؤ next avidly کا مطلب ہوتا ہے اچھا پر وقت avidly کا کا نام ہو گیا ڈلی ہنی ابھی ڈیلی ابھی ڈیلی جو ہے وہ اتصا پر وقت کام کرتا ہے ابھی ڈیلی کیا کر رہا ہے اتصا پر وقت کام کر رہا ہے یہ دیکھئے کالا کلوٹا کو چھو چندرک دم بتاسا جسن موہ ہے اور یہ چھو چندرک دیکھئے جو اچھل رہی ہے تیکھے اب جب سے اس کو دیکھا ہے جب سے اس کو دیکھا ہے تب سے اتنا اتصا ہے کہ کہنا نہیں ہے اس کا بھی کام دیکھو اس کا بھی بیگ یہ ہے ڈھولے ہیں اس کا جتہ تک ہی ڈھولے ہیں اس کا سب کچھ ہی ڈھولے ہیں گھر میں بول کے آیا ہے کہ موپی زینگری دت کھسرک پیچھے بھاگا لہی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتصا پر وقت ڈیلی کام کر رہا ہے کیونکہ دیکھنے کوئی مل رہا ہے تاجہ تاجہ نا ہریالی مل رہا ہے تو اویڈلی کا مطلب ہوتا ہے اتصا پر وقت تو ابھی جو ہے لڑکا ابھی یہ ابھی ڈیلی کیا کر رہا ہے ابھی اتصا پر وقت کام کر رہا ہے ابھی ڈیلی اتصا پر وقت کام کر رہا ہے اویڈلی اتصا پر وقت نیکسٹ لیبر ٹائن کا مطلب ہوتا ہے انیتک لیبر ٹائن کا مطلب کیا ہوتا ہے انیتک لیبر ٹائن ابھی یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھیں لیبر اس کو پڑھتے ہیں لیبر کیا پڑھتے ہیں اس کو لیبر لکھا ہوا تو لیبر آج کل کیا ہے ٹائم کو لے کر انیتک ہو گئے ہیں انیتک کا مطلب وہ تحرہ سچھا نہیں رہا کہ ہمیں سمائی پر پہنچنا ہر آدمی آج کل لیٹ کرنے لگا ہے تو لیبر ٹائن لیبر ٹائن لیبر ٹائن لیبر ٹائن لیبر ٹائن لیبر ٹائن کو لے کر ابھی کیا ہو گئے ہیں انیتک ہو گئے ہیں مطلب سمیں ان کو کیا ہو گیا بیکار ہو گیا سمیں پر کوئی پہنچتا نہیں ہے تو لیبر ٹائم مطلب لیبر ٹائم لیبر ٹائم پر نہیں آتا ہے لوگ انیتیک ہو گئے ہیں ابھی لگ رہا ہوگا کہ اتنا جلدی کیسے یاد ہو جائے گا جب آپ میچ تفولین کریں گے تو آپ کو سب کوئی یاد ہوگا دیکھئے گا بلایدر کا مطلب ہوتا ہے بکواس کرنا تو بولتے ہیں بھے سالہ لدر لدر مت بولا مرٹین بھے زیادہ لدر لدر مت بولو میرے پاس تو بلایدر بھے لدر لدر مت بول ایک دم دھیرے دھیرے بولو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کھلی بھکواس کرے جا رہا ہے بھے لدر لدر نہیں بولے گا ٹھیک بھے لدر لدر نہیں بولے گا لدر لدر کر کے بکواس کر رہا ہے تو بھے لدر لدر نہیں آرام سے بولو بکواس کر رو مت میرے پاس تو بے لدر مطلب ہوتا ہے بکواس کرنا بلایدر بکواس کرنا یہ اس کو بولتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہم تم کو پہاکاتے ہیں کیا بول رہا ہے تم کچھ نہیں آگے آگے نیکسٹ سوری دیکھ لیتے کسی تو یہ ہو گیا بلادر نیکسٹ مشٹیک سے چھوڑا جاتا ہے پسینہ چھوڑ جاتا ہے کیسے لے آئیں نہیں جانتے ہیں اتنا بھی سیکھ جائیں گے دیرے دیرے ریڈیکل کا مطلب ہوتا ہے اگر اگر مطلب ہوتا ہے اگر ہنسک ہو جانا اس کو بولتے ہیں اگر ہو جانا ایجٹیٹ کر دینا اندولان کر دینا اگر ہو کر کے تو ریڈی رہو کیا رہو ریڈی رہو ریڈی رہو کال جو ہے نا وہ اگر پردرسن کرنے کے لئے وہ ریڈی ہے ریڈی کل ریڈی ہے کل اگر پردرسن کرنے کے لئے وہ ریڈی ہے ریڈی ہے کل اگر پردرسن کرنے کے لئے تو وہ ریڈی ہے کل اگر پردرسن کرنے کے لئے آپ یہاں دیکھیں کہ کتنا لوگ اگر ہے یہاں پر ہے نا سب پورا چلا رہا ہے بھیڑ میں ایک دم چچی آ رہا ہے پکر کے یہ مار دو پپو پپو یہ دھر چلا رہا ہے واو مودی مودی تو ایسا چل رہا ہے یہاں پر نیکسٹ ایسا بھی اگو کا مطلب کیا ہوتا ہے گھمنڈ تو انہیں بولتا ہے کہ بہت زیادہ ایگو ہے تمہیں باپو تک ایگو مطلب گھمنڈ ایگو ٹسٹیکل اور نہیں تو ایسا یاد رکھو کہ ہر گلی میں ایگو ایگو ہر گلی میں ایگو نہ ایگو اہنکاری جنم لیتا ہے اور دیکھتا ہے یہ بڑھا سب رہے گا سالا گھمنڈی چالیس پہ سلام بہت کوئی کوئی میں ایک دم اڑیال رہتا ہے اساں ایترنا اڑیال ختم رہے گا کہ اس کا سکل دیکھنے سے سالا کتاک موئی آدھا جگا ککرین سو بھی کون چاٹھتے رہتا ہے نا یہ سب وہ ایسا مو سکل آدھا جگا اس کا مو دیکھے گا تو ایگو ٹسٹیکل ایگو اہنکاری نیکسٹ ڈی سولیوٹ کا مطلب تا ہے جد کرنا ڈی سولیوٹ مطلب جدی اب یہاں لکھا لیں دی ہم لوگ بڑی والی جو بہن ہوتی اس کو کیا بولتے ہیں دی دی لیکن سوٹ فارم میں گھر میں کیا بولتے ہیں دی یہ والد ہو تو دی وہ والد ہو تو تو وہی چیز یہاں بول رہا ہے کیا بول رہا ہے کہ دی دی وہ سیلیوٹ نہیں کر رہا ہے بہت جدی لڑکا ہے کتنا بار بولیں کہ بڑے صحابہ آئیں تو گوڑ ہاتھ پر مڑی نیچے کر کے سیلیوٹ کرنا دی وہ سیلیوٹ نہیں کر رہا ہے مطلب بہت جدی ہے کتنا سمجھائیں اس کو لیکن اپنا جد پر آردیا ہم نہیں کریں گے سولیوٹ تو نہیں کریں گے سیلیوٹ تو دی سیلیوٹ دی وہ سیلیوٹ نہیں کر رہا ہے بہت جدی ہے دی وہ سیلیوٹ نہیں کر رہا ہے کیوں کیونکہ وہ بہت جدی ہے نیکسٹ ڈی سی پیٹ کا مطلب ہوتا ہے نشٹ کر دینا اب یہاں لکھا لیں ڈیسی پیٹ ڈیسی کا مطلب ہوتے ہیں دیسی اور پیٹ کا مطلب تو خود پیٹ جو تاہی بیلی پیٹ تو دیسی لوگ پیٹ کیا کرتا ہے کھٹ کھٹ کے ادھار ادھار کوڑی لے کر کے کبھی بار امیت کبھی کھٹ میں کام کر کر کے وہ لوگ اپنا پیٹ کو کیا کرتا ہے نش کر دیتا ہے امیر لوگ کھاتا ہے دور تک کھلی پیدل چلتا ہے پچانے کے لیے اور گریب کے خوب کھٹتا ہے کھٹے وار اگدم کوڑی پچھا خوب کرتا ہے کھوڑنا آلو لگانا دھان لگانا یہ سب کرکے اپنا پیٹ کیا کر لیتا acceptable تو دیسی پیٹ دیسی لوگ پیٹ کو کیا کر لیتے ہیں نسٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ بھائی کچھ کو، صغرہ ہے اب یہ جو جرسی تمہنی ہے کہ میں پیٹ کیوں کہ مہنت ہو خاص کیوں کہ اسنے دنیا در calf کیا کو دیتایک نسٹ کر دیتے کی دکھا اور زیادش آر ہر سنگر خیر ہو جائے صرف م cuc Grid Voilà یہ reais ہے یہ ہریر یہ کیا ہے اس کو دیکھ کر کے صلاح بھاب صلی اللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی سجا کے اتار دیا ہے اس کو بوائل کر کے اور اس کو ایسا لگ رہا کہ واہ کیا پھرے سے مارا گیا ہے پرفیوم اس پر یہ ڈی سی پیٹ ہے تو دیسی لوگ پیٹ کو کیا کر رہے ہیں نشٹ کر دے رہے تھی یہ دیسی لوگ گئی اور یہ کیا کر دی پیٹ کو نشٹ کر کے ایک دم آکر سک بن گئی نیکسٹ اب کیا ہے یہ دس کا دس فورڈ میں ہم پڑھ چکے اب ہم کرتے ہیں اس کو match dá following اور match their following proces کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم کو یاد ہوا ہے یا نہیں نیکسٹ پہلے تھا reproof اور repr lazar کا مطلب ہم بتائے تھے کہ اسے teacher ڈانٹ کے بولی تھے کہ ڈانٹ کے بولی تھی کہ ڈانٹ Plant کارو روز کرو دوبارہ پروف کر کے بتاؤ کہ تمہیں Earnest کیا کیسے ڈانٹ کے بولی تھی تو ڈانٹ کر کے بولی تھی مطلب یہ ہوا پہلہ ایرو ڈائٹ ایرو کیا تھا لڑکی کا نام تھا اور وہ ڈائٹ پر رہ رہ کر کے اپنے کو کیا بنا لی تھی بیدوان بنا لی تھی کیا بنا لی تھی بیدوان بنا لی تھی تو یہ ہو گیا ہمارا دوسرا یہ ہے سیکنڈ نمبر اس کے بعد اسکیٹر اسکیٹر نے مطر کو کیا کر دیا تھا چھٹ دیا تھا بکھراؤ کر دیا تھا تو یہ ہو گیا ہمارا تیسرا اسکیٹر 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 نے مطر اسکیٹر نے مٹر کو کیا کر دیا بکھراؤ کر دیا تھا تو یہ ہو گیا ہمارا انصر اسکیٹر کا تیسرا نمبر اور یہ ڈانٹ رہا تھا پہلا نمبر ایرودیٹ یہ تھا دوسرا نمبر نیکچ ہے ایویڈلی تو ابھی جو ہے وہ ڈیلی اتسا پروک کام کر رہا تھا ابھی جو ہے لڑکی دیکھ کر پاچھے پاچھے کود رہا تھا کُکری نگور لاکل چڑھ رہا تھا تو ابھی�لی تو ابھی ڈیلی کیا کر رہا تھا اتصا پروک کام کر رہا تھا تو یہ ہو گیا ہمارا چوتھا لیبر ٹائن لیبر لوگ ٹائم سے کیا ہو گئے ہیں انیتیک ہو گئے ہیں انیتیکہ کچھ پتا نہیں ہے سمجھا لیبر لوگ ٹائم کو کیا کر رہے ہیں انیتیکہ بھی عبار کر رہے ہیں نیکشٹ آگے دیکھ لیتے ہیں یاد ہو ہی رہا ہوگا بلیدر لڑھر لڑھر نہیں بولے گا مطلب جلدی جلدی لڑھر لڑھر نہیں بولے گا مطلب کیا بولنا ہے لدھر لدھر بکواز نہیں کرنا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا چٹھا ریڈی کل ریڈی رہو کل سب کیا کرنے والا ہے اگرپردرسن کرنے والا ہے ریڈی کل تو ریڈی رہو کل سب کیا کرے گا اگرپردرسن کرے گا اگو ٹیسٹیکل تو اگو اے گو نہ اے گو ہر گلی میں کون رہتا ہے انکاری آدمی پائدا لے بے کرے گا سوار کا بچے لیشن کروے کرے گا تو اگو ٹیشٹیکل اگو اگو آدمی آنگکاری رہتا ہی رہتا ہے نیکسٹ ڈی سولیٹ اور ڈی سولیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ڈی سولیٹ دی وہ سیلیوٹ نہیں کر رہا ہے بہت جدی لڑکا ہے بولا تھا کہ ہم نہیں کریں گے اور نہیں کیا تو دی سیلیوٹ مطلب ہوتا ہے دی سیلیوٹ یعنی دی سیلیوٹ نہیں کر رہا وہ بہت جدی ہے اس کے بعد تھا ڈی سی پیٹ جو بھانسک دکھائے تھے جرچی گاہ کو پیٹ کم کر رہی تھی اپنا اور کم کر کے کیا ہو گئے تھی ایک دم نشٹ کر دی تھی اپنا بڑا والا پیٹ کو نشٹ کر کے کیسن ایک دم ہریئر مجاز جیسن دیکھ رہی تھی تو یہ ہو گیا ہمارا دس ماہ تو ڈی سی پیٹ مطلب نشٹ کرنا ٹک تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو سیسن ہے وہ اچھا لگا ہوگا اور یاد بھی ہو گیا ہوگا ٹک ہے تو اگر اچھا لگے تو آپ ہمارے ساتھ کنٹینیو رہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایسے ہی کر کے ہم لوگ سارا وڈمنی یاد کر جائیں گے اور ہم کو خود نہیں پتا چلے گا ہمیں کتنا وڈمنی یاد ہے اور پریپیر کریں گے 2024 کا سب ایک جام چاہے وہ ایمٹی ایس ہو چاہے سیچیسل ہو اسٹینوگرہ پر ہو فیز نائن فیز ٹویل ہو یا پھر سی جیل ہو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں